اسی طرح انٹرنیشنل ویلیو والی ٹیبل بنائیں گے یونٹس، تھاؤزنز، ملینز اور بلین سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوری ویلیو اتار کی اس ٹیبل میں رکھ دینی ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ملینز کی جو فیملی ہے اس میں کتنے آرہے ہیں جب وہ ختم ہو رہی ہے تو وہاں کامہ لگا دیں پھر تھاؤزنز میں کتنے آرہے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں کامہ لگا دیں یونٹس سے پہلے کامہ لگا دیں اگلے سارے پارٹ ایسی کرنے یہ تین پارٹس میں نے کروائیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور باقی دو آپ خود کریں گے اپنی کوپیز پر ٹھیک ہے ایکسرسائز نمبر تھری دیکھیں رائٹ دو فالوونگ ان ورڈز یہ ایکسرسائز نمبر تھری اس کے پانچ پارٹ ہیں میں نے تین کرائیں دو آپ خود کریں گے تاکہ آپ کی بھی پریکٹیز ہو ٹھیک ہے اچھا پہلا پارٹ ہے 5762966850 اب آپ نے ان کو ورڈز میں لکھنا ہے ورڈز میں لکھنے کے لئے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے مطلب بلین ہے یا ملین ہے کیا ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں ٹیبل بنانی ہے مطلب یہ پورا تو چپٹر ہے نا اس میں آپ نے ٹیبل ملین ہے انٹرنیشنل پیس ویلیو چارٹ آپ نے ضرور بنانا ہے اندھر بھی ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی ویلیو کس اس میں آ رہی ہے کس ٹیبل میں اب جب ہم اس کا ہم نے بنایا تو یہ 5 آ رہا تھا بلینز میں تو ہم لکھیں گے 5 بلین ٹھیک ہے اس کے بعد ملینز کی فیملی میں یہ 100 ملین میں 7 آ رہا تھا 10 ملین میں 6 اور ملین میں 2 تو آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ 700 700 ملین 6 10 ملین نہیں یہ پورا ملینز میں آ رہا ہے نا تو آپ اس طرح لکھیں گے 7 62 ملین کیونکہ پورا ملین گئے تو آپ اس طرح لکھیں گے الگ الگ کر کے نہیں لکھیں گے ورڈز میں اس طرح لکھیں گے 7 62 ملین ٹھیک ہے اس کے بعد 1000s کی فیملی میں آگئے اس میں کیا ہے 100,000 کے نیچے 9 ہے 10,000 کے نیچے 6 ہے اور 1000 کے نیچے 6 ہے تو اس کو بھی جترہ لکھیں گے 9 66,000 ٹھیک ہے اس کے بعد units کی value میں 100 میں تھا 8 10s میں 5 اور unit میں 0 تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے 800 کیونکہ 100 میں 8 تھا 50 and 50 کیونکہ 100 الگ ہے اور یہ 10 کا ہے تو 800 and 50 کیونکہ یہ باقی بھی اسی طرح ہوں گے